ہم کہلانے کے لئے مسلمان تو ضرور ہے نہ مسلمان کی صورت ہم میں ہے نہ صیرت ہم میں ہے نہ کردار ہم میں ہے نہ گفتار ہم میں ہے نہ زندگی میں نہ نکار ہے نہ پندگی میں نکار ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں دوستو آخر آپ کیسے مسلمان ہیں کیسے مسلمان ہیں اگر آپ ایشا کی نماز پڑھ کے آئے ہیں سبحان اللہ اگر ایشا نہیں پڑھا ہے تو یہ آنا آپ کا کوئی فائدہ نہیں یہاں پہ بیٹھنے کا حکم اسلام نے آپ کو نہیں دیا مگر نماز پڑھنے کا حکم اسلام نے آپ کو دیا جو کام آپ پہ فرض ہے وہ کام آپ نہیں کرتے ہیں جو فرض نہیں ہے وہ کام ہم کرتے ہیں فقر سے خوش برحال بڑی تیجی سے میں آپ کی عدالت میں آنا چاہتا ہوں غور کرے کالا کوٹ اگر کوئی پہنے ہوا ہے سفید گلے میں ایک ٹائی باندھے ہوا ہے تو ہر انسان کہتا ہے یہ وکیل ہے پغیری باندھے ہوا ہے داری بھی بندھی ہوئی ہے اور ایک چاکو رامپوری لگائے ہوا ہے ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ پنجابی ہے ایک ایسا ہے جو سفید ریس میں رہتا ہے اور کسی کی تصویر اس کے گلے میں ہے تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ کرشن ہے گروہ بشتر باندھے ہوا ہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ بتیس مذہب کا ماننے والا ہے دوست وہ پتا کیا چلا آپ غور کرے ہر کی پہچان ہے ہر کی پہچان ہے مگر مسلمانوں میں آپ سے پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی کیا پہچان ہے مسلمانوں کی کیا پہچان ہے غور کرے ماضی میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ماضی میں مسلمانوں کی پہچان کیا ہے آپ جا رہے ہیں اور جس آوادی میں کچھرا پڑا ہوا ہے جس آبادی میں گندگی ہے جس آبادی میں کورا کرکر روڈ اور سرکوں پر ہے تو سمجھ میں آ جائے گا یہ مسلمان کی آبادی یہ آج یہ مسلمان کی آبادی ہے مسلمانوں بڑا افسوس ہیں جہاں کچھرا ہو سمجھ میں آتا ہے آج یہ مسلمان کی آبادی ہے گندگی ہے سمجھ میں آتا ہے مسلمان کی آبادی ہے قرینے سے کوئی سامان نہیں ہے سمجھ میں آتا ہے مسلمان کی آبادی ہے مگر دوستو یہی مسلمان کی پہچان ماضی کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں پہچان یہ ہے کہ سڑکوں پر چلنے والا سفر کرتا ہے یا چلنے والا یہودی کیوں نہیں ہو دسرانی کیوں نہیں ہو غیر مذہب کے ماننے والے کیوں نہیں ہو چلتے چلتے تکراتا ہے چھیکتا ہے لوگ دوڑتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہوا کیسے چھوٹ لگ گئی تھوکر کیسے لگا تو چھیکنے والا کہتا ہے چھوٹ نہیں لگی ہے تھوکر نہیں لگ پائی ہے پھر چھیکنے کی وجہ کیا ہے تو دوستو وہ کہے گا اس راستے سے ابھی کوئی مسلمان نہیں گدرا ہے اس راستے سے کوئی مومن نہیں گدرا ہے مسلمانوں یہی مسلمان کی پہچان ہے مسلمان وہ ہوتا ہے اگر سڑکوں پہ پتھر کا ٹکڑا ہے اسے کنارہ کرتا ہے یہی مسلمان ہے ہیٹا ہے کنارہ کرتا ہے یہی مسلمان ہے کانٹا ہے کنارہ کرتا ہے یہی مسلمان ہے میں کہنا چاہتا ہوں دوستو کل کا مسلمان دور سے پہچانا جاتا تھا آج کا مسلمان قریب سے نہیں پہچانا جاتا ہماری صورت بھی مسلمان کی طرح نہیں ہے ہمارا چہرہ بھی مسلمان کی طرح نہیں ہے ہماری گفتگو بھی مسلمان کی طرح مسلمان کی طرح نہیں مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں اب کسے دوبار سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو صورت نہیں صورت نہیں سیرت نہیں کردار نہیں گفتار نہیں لباس نہیں اٹھنا نہیں پیٹھنا نہیں یہ سب مسلمان کی طرح نہیں ہے میں بڑی تیجی سے آپ کی عدالت میں آنا چاہتا ہوں دوستو پہلے مسلمان چلتا تو پہچانا جاتا یہ مسلمان ہے کھاتا پہچانا جاتا مسلمان ہے کردار سے پہچانا جاتا مسلمان ہے لباس سے پہچانا جاتا مسلمان ہے عدب سے پہچانا جاتا مسلمان ہے ساب سترہ سے پہچانا جاتا یہ مسلمان ہے لین دین سے پہچانا جاتا مسلمان ہے خلوت و جلوت میں پہچانا جاتا یہ مسلمان ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں دوستو ہم کہلانے کے لیے مسلمان تو ضرور ہے نہ مسلمان کی صورت ہم میں ہے نہ سیرت ہم میں ہے نہ کردار ہم میں ہے نہ گفتار ہم میں ہے نہ زندگی میں نہ نکار ہے نہ پندگی میں نکار ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں دوستو آخر آپ کیسے مسلمان ہیں کیسے مسلمان ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دوستو آپ کی صیرت اور صورت نہیں بتا رہی ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ اپنے کو کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں مسلمان مفتی دفر صاحب یہاں موجود ہیں پوچھئے ان سے اگر بکڑا لنگڑا ہے مفتی صاحب کہیں گے زیادہ لنگڑا ہے قربانی نہیں ہوگی بکڑا ہے دونوں سینگھ اکھڑ گیا قربانی نہیں ہوگی بکڑا ہے دوم کٹ چکا ہے چوتھائی حصے سے زیادہ کہا قربانی نہیں ہوگی دونوں کان کٹ چکے ہیں قربانی نہیں ہوگی آنکھ کان تھا ہے قربانی نہیں ہوگی وہ شخص کہے گا مفتی زفر صاحب لنگڑا بکرے کی قربانی نہیں ہوگی کیا کھانا جائج ہے مفتی صاحب کہیں گے ہاں لنگڑا بکرے کی قربانی تو نہیں ہوگی مگر کھانا جائج ہے اندے بکرے کی قربانی نہیں ہوگی کھانا جائج ہے سینگ اکھڑے ہوئے کی قربانی نہیں ہوگی کھانا جائج ہے دوم کٹا ہوا ہے کربانی نہیں ہوگی کھانا جائج ہے دوستو کانٹ کٹا ہے کربانی نہیں ہوگی مگر کھانا جائج ہے پتہ کیا چلا قربانی کے لیے تندرس کا ہونا ضروری ہے عیبتار ہونا ضروری نہیں دوست و پاکیزہ ہونا ہے سامسدرہ ہونا ہے عیبتار نہیں ہو اسی کی قربانی ہوگی میں کہنا چاہتا ہوں اسلام سے ہٹ کر جو اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان کہلانے کو مسلمان تو ہے مگر لنگڑا بکرے کی طرح ہے سیونگڑا بکرے کی طرح ہے دوم کھٹا بکرے کی طرح ہے کہلانے کو مسلمان تو ہے مسلمان تو ہے مگر یاد رکھو جیسا مسلمان ہونا چاہیے تھا وہ مسلمان نہیں ہے اے اسلام کے شہزادے پوچھو ان والمائے کرام سے پھر مسلمان کس کو کہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں مسلمان وہ ہے چلے تو چلنا بولے نبی نبی کھائے تو کھانا بولے نبی نبی بیٹھے تو بیٹھنا بولے نبی نبی زندگی بولے نبی نبی بندگی بولے نبی نبی خلوت بولے نبی 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 جلوت بولے نبی نبی صورت بولے نبی نبی سیرت بولے نبی نبی لباس بولے نبی نبی کردار بولے نبی نبی کلم بولے نبی نبی سبان بولے نبی 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 رگ رگ بولے نبی 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 نشنس بولے نبی نبی اور سڑو جس کا رگ رگ بولے نبی نبی نشنس بولے نبی نبی تو میں نہیں راج الہبادی الہباد سے مبارک بات دیتے ہیں یاد مستویٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے نارے تکبیر نارے رسالت پیغام اسلام مذہب اسلام پیغمبر اسلام ماشاء اللہ نوجوانوں میں آپ سے گجارش کروں گا آج ایک لاش دیکھتے ہو خبر آ جاتے ہو تین لباس پہن کر جا رہے ہو اگر وقت ملے تو فلسطین کے اس مناظر کو دیکھ لینا ان لاشوں کے ڈھیر کو دیکھ لینا لاش کے امبار کو دیکھ لینا دوستو اسے قبر بھی محسر نہیں تین کفن بھی محسر نہیں پانچ کفن بھی محسر نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہی تمہارا حال دہا تو فلسطین کی تاریخ پلٹ کر یہ بھارت میں آنے والی ہے لہٰذا میں تجھے کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو تیار رہنا ہوگا اپنے آپ کو مجبوط ہونا ہوگا اپنے آپ کو مستقم ہونا ہوگا اور مجبوط کس سے ایمان سے مجبوط ہونا ہوگا ایمان سے مستقم ہونا ہوگا ایمان سے استقامت کا پہار بن کر زمانے کے سامنے کھڑا ہو کر زمانے کو پیغام دینا ہوگا دستو دست ہیں دریابی نہ چھوڑے ہم نے بیر ظلمات میں دورہ دیئے گھوڑے آج پلٹ فارم پہ چلے جائیے چار فقیر بیٹھا ہوگا نا اس میں سے تین فقیر مسلمان ہوگا بس سیسٹین جائیے ریلویس سیسٹین جائیے فقیروں کے کتار میں آپ گینیے تو سب سے زیادہ اکثریت مسلمانوں کی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں آج بڑا افسوس ہے جناب عبدالستار صاحب ہم تعریف کسی امیروں کی نہیں کرتے اور نہ کرنے کی عادت ہے اور نہ اسلام اس کا حکم دے رہا ہے ایسے گود میں یہ سچ پلا ہے ولی کامل کے گود میں پلا ہے ولی کامل نے اسے نوازہ ہے نوازہ ہے اور خوب نوازہ ہے اس کا مطلب نہیں کہ سال میں اُرس کراؤ پچھ وقتہ نماز چھوڑ دو یہ اسلام اس بات کی اجاجت نہیں دیتا ہے دوستو یہ تو خس نصیب آدمی اس ولی کامل کے گود میں جو کھلیٹا ہے کھیلتا ہے وہ مبارک بات ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چناب عبدالستار صاحب کے حق پر یہ سارے والم آگئے ہیں شور آگئے ہیں خطوہ آگئے ہیں آپ بھی آئے ہیں میں پوچھ رہا ہوں ان چھوڑا سے تو پوچھئے ایک آگ کو غیر حاضر ہونا چاہیے تھا ایک آگ مولانا کو غیر حاضر ہو جانا چاہیے تھا ایک آگ خطیب کو غیر حاضر ہو جانا چاہیے تھا تو خطیب بولے گا ارے ستار عبدالستار صاحب نے دعوت دیا ہے کبھی مل جائیں گے تو کیا کہنا ہوگا مو دیکھانے کے قابل نہیں ہوں گے دعوت پر نہیں آئے ارے جناب عبدالستار صاحب یہ ساتھ جماعت الاخر کو ہم سب کو بولا رہے ہیں تو امام آ رہا ہے ہافی جا رہا ہے مولانا آ جائے مفتی آ جائے خطیب آ جائے شہر آ جائے مخی آ جائے پرموک آ جائے جنہ پرشد آ جائے یہ سب کے سب آ جائیں مگر کل قیامت کے دن جب آپ سے پوچھو گی پروردگارِ عالم نے جب تجھے بولایا تھا دعوت دیا تھا چوبیس گھنٹے میں پانچ مرتبہ دعوت دیا تھا جب فضر کا وقت ہوا تب بولایا گیا سوہر کا وقت ہوا تب بولایا گیا حصر کا وقت ہوا تب بولایا گیا مغرب کا وقت ہوا تب بولایا گیا ارے جو نہ گیا کچھنے کے بھاؤں میں ہے اور جو گیا بولانے پر وہی تو قدب الدین ہوا وہی شرف الدین ہوا وہی علاہ الدین ہوا وہی نظام الدین ہوا وہی ادمر کا مین الدین ہوا وہی مغداد کا میوتین ہو آج معاشرے پہ نگاہ ڈالو آج مسلمان صبح میں بیٹے کو اٹھاتا ہے اکیڈمی کے لیے کوچنگ کے لیے ٹیوشن کے لیے کاش کے باپ اپنے بیٹے کو نماز کے لیے اٹھایا ہوتا ماں کاش کے اپنی بیٹی کو فضل کے لیے جگائے ہی ہوتی یہ دن دیکھنے کو نہیں آتا بڑا فسوس ہے بیٹا انگلیس اکیڈیم میں پڑھتا ہے جوہاں بھی نہیں پڑھ پاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ ایدھی بکرائید پڑھ لیتا ہے اے مسلمانوں یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم پچھ وقتہ نماز نہیں پڑھتے ہو پڑھنا چاہیے تھا اور اپنے بیٹے کو ایسے اکیڈمی میں ایڈمیشن کراؤ تاکہ وہ بیٹا ہفتے میں جمعے کی نماز بھی تو پڑھ لے اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں اپنے آپ کو تو سمجھے کہ ہم آشک رسول ہیں اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمانوں یاد رکھو اگر آبادی میں بارش نہ ہو تو فصل برباد ہو جاتی ہے اور جس گھر میں دنداری نہ ہو تو نسل برباد ہو جاتی ہے آج ہرے ابھی تو چھوٹا بچہ جب آپ بڑھنے دیجئے مفتی صاحب بڑھے گا ابھی تو دوسرہ لکھا ہے پن سر کا ہونے دیجئے تو تربیت دیں گے یاد رکھو تربیت بچہ پیدا ہونے کے بعد نہیں دی جاتی ہے تربیت تو ماں کے پیٹ میں دی جاتی ہے آپ کہیں گے مولانا حضر القادری گذب کی بات کر رہے ہیں ماں کے پیٹ میں تربیہ تھا دنیا میں ایک انوکھا بچہ ہے گھر جیلان وہ ایریا ایران میں پڑھتا ہے شب برات کی انتیس تاریخ گزر گئی رمضان کی پہلی تاریخ داقیل جیلان کے ولما پہنچے ام الخیرہ کے آگرن میں دہلیت پر دروازے پر پوچھا ام الخیرہ کل انتیس شابان المعصب چاند کی اب تک خبر نہیں آئی کوئی شہادت نہیں مل سکی کیا کیا جائے روزہ رکھا جائے کی نہیں گھر کرو دوستو ام الخیرہ فرماتی ہے کہ میرے پاس بھی کوئی خبر نہیں آئی میرے پاس بھی کوئی شہادت نہیں آ پائی ہے کہ روزہ کا اعلان کرو مگر گھر کر ام الخیرہ فرماتی ہے جیلان کے ولما جیلان کا امہ مساجد جیلان کے خانکہوں کے پیر محدثین مفکرین مبلگین سناو ہم میرے پاس تو چاند کی خبر نہیں آئی ہے میں اتنا تو ضرور بتا سکتی ہوں میرا بیٹا عبدالقادر جیلانی پیدا ہوا ہے جب صبح ساتھک میں اسے دودھ پیلاتی ہوں تو دودھ پینے سے انکار کرتا ہے اس کا مطلب ہے چاند نکل گیا ہے اے کوئی نہیں کے غیر مسلمانوں آو عبدالقادر جیلانی پیدا ہو رہے ہیں تو تربیت دیکھو آ رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں رمضان داخل ہو گیا اعلان کر رہے ہیں روزہ رکھو اعلان کر رہے ہیں کہ سنو رمضان داخل ہو گیا آنے والا بچہ رہا ہے شریعت کا اعترام کرتا رہا ہے آنے والا بچہ رہا ہے روزہ رکھ کر ہم جیسے کو بتا رہا ہے کہ رمضان باور قد مہینہ ہے روزہ رکھو ہے کوئی دنیا میں جو پہلا دن کا ہو پہلا روزہ ہو دوسرا دن کا ہو دوسرا روزہ ہو وہ کان ہے بڑے پیر ہیں میں پوچھ رہا ہوں باپ ایک سیب کھایا پچا نہیں پایا تو بارہ سال کی باگوانی کیا تو جس کا نام ابو سالے ہے اور جس کی ماں اپنی آنکھوں سے غیر مرد کو نہ دیکھی اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہ کی اپنی زبان سے غلط بات نہ کی پیروں سے غلط جگہ پہ نہ چلی ہے زمانے کو بتاؤ جب باپ آلہ ہوتا ہے نا ماں آلہ ہوتی ہے نا تو اس کے گود میں پلنے والا کو سے آزم ہوتا ہے تربیت ماں کے پیٹ سے ہی ملا کرتی ہے دوستو وہ بچہ ہے چار سالہ عمر ہے ماں بغدادی قائدہ دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا جیلان کے مدرسے میں چلا جا بسم اللہ خانی کر گا واقعات سب کو معلوم ہے مگر میں بتانا چاہتا ہوں تربیت کہاں سے شروع ہونی چاہیے بیٹا بعد میں بگرتا پہلے باپ بگرتا ہے تب بیٹا بگرتا ہے پہلے ماں بگرتی ہے تب بیٹی بگرتی ہے اور آئیت نا بگرا بگراول جل رہا ہے جب تک شادی کو مہنگی کرو گے کوٹھوں کی زینت بیٹی بنے گی پارک کی زینت بیٹی بنے گی ہوتل کی زینت بنے گی اور ایسی زینت بن رہی ہے چالیس سدار مسلمان کی بچیاں آج گہروں کی گود میں کھیل نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں آجا اسلام کی طرح آجا قرآن کی طرح آجا فرمان مستقع کی طرح نبی کی سنت کو زندہ کرو تاکہ تمہاری بیٹیاں بچ جائے پہنے بچ جائے بچیاں بچ جائے یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے یہ ذمہ داری علماء کی ہے اس لئے اسلام کے شہزادے آ تقریر اس لئے نہیں کی جا رہی ہے تقریر اس لئے کی جا رہی ہے کہ ہماری اسلام چار سالہ بچہ مدرسہ گیا استاد نے کہا پڑھو اعوذب اللہ پڑھ دیا کہا پڑھو بسم اللہ پڑھ دیا کہا پڑھو علم خاموش کہا پڑھو بے خاموش پڑھو تے خاموش پڑھو سے خاموش استاد کہتا ہے اے عبدالقادر جیلان اعوذب اللہ کہنا بہت سکت تھا کہہ دیا بسم اللہ کہنا بڑا بھاری تھا کہہ دیا علم بہت آسان ہے بے کہنا بہت آسان ہے تے کہنا بہت آسان ہے پڑھو اللی بے تے سے پہلے دن مدرسہ گیا ہے سر جھکایا زبان کھول کر کہا استاد ہم یہ اللی بے تے سے نہیں پڑھنے آئے ہیں یہ بغدادی قادر نہیں پڑھنے آئے ہیں تو کس لیے آئے ہو کہ پڑھنے آیا ہو تو قرآن کا اٹھارمہ پارا سے پڑھائی پہلا دن ہے اور کرو استاد نے کہا بابو یہ آئے پارا پڑھنے سے پہلے پہلا پارا دوسرا سترہ پارا تک پڑھنا ہوگا تب جا کے آئے پارا پڑھو گے علم سے لے کے یہ تک پڑھنا ہوگا زبرزیر پیش ہمجھا تجدید کو سمجھنا ہوگا تب جا کے بغدادی قائدہ پڑھو گے یسنل قرآن پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پارا یہ پڑھو گے تب آئے پارا عبدالقادر جیلہ نہیں کہہ رہے ہیں استاد اگر سننا ہے نا تو آپ سن لیں آپ کے ہاں بھی ترابی ہوتی ہے نا ترابی دو پارا اگر حافظ قرآن پڑھا دے تو نمازی کو پسے نہ جاتا ہے دودھ کا انتظام کیا جاتا ہے اور دو پارے میں نہ جانے کتنا لکمے کی بوچار ہوتی ہے حافظ بھی پڑھی شان رہتا ہے اے عبدالقادر جیلانی تری عجمت کو کرتا ہوں سلا پہلے دن مدرسہ پہنچا ہے عوض بللہ کہا بسم اللہ کہا پہلے پارا سے لے کر سترہ پارا قرآن پڑھ کر سنا دیا استاد نے گود میں لیا پیشانی چوما کہا بیٹا کہیں روکا بھی نہیں لکمہ بھی نہیں دیا گیا سترہ پارا تُو نے پڑھ دیا کس مدرسے سے پڑھ کے آئے ہو کس انیورسیٹی سے کس جامعہ سے کس دارلوم سے کہا دارلوم میں نہیں گیا آج ہی آیا ہوں کسی جامعہ میں نہیں گیا آج ہی آیا ہوں کسی مقتب میں نہیں گیا آج ہی آیا ہوں کہا استاد کان ہے کہا میرا استاد کوئی نہیں ہے نہ میرا کوئی مولنم ہے نہ کوئی تیچر ہے نہ ماسٹر ہے کہ آج پہلے دن کا یہ معاملہ یہ چھوٹا بچہ چار سال کا کہہ رہا ہے اے میرے استاد نہ کسی مدرسے میں گیا نہ کوئی میرا استاد ہے جہاں تک سترہ پارہ حفظ کرنے کی بات ہے تو جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں پرسی جاتی میں قرآن یاد کرتا جاتا پتا کیا چلا ام الخیرہ کا کرتار ابو سالے کی زندگی اور عبدالقادر عبدالقادر کا طورے طریقہ بتا رہا ہے کہ تربیت تو پیدا ہونے کے بعد دی ہی جاتی ہے اصل تربیت ماں کے پیٹ میں دی جاتی ہے بسلمانوں ضروری ایپ پلٹ کرا غوثِ عظم کی زندگی کو پڑھو اور ان کے نقصے نقصے قدم پر عمل کرو مجھے یقین ہے غوث تو نہیں کوئی ہوگا غلامِ غوث تو ہو جائے گا خواجہ تو نہیں ہوگا غلامِ خواجہ تو ہو جائے گا مخدوم تو نہیں ہوگا غلامِ مخدوم تو ہو جائے گا آج ضرورت ہے دوستو آج بچوں کو تربیت دینا نہ ہے ضروری ہے چلتے چلتے میں بڑی تیجی سے پانچھے منٹ کا وقت لے کر میں اپنی جگہ لینے کی کوشش کرتا ہوں میں سوچ رہا ہوں آج میرے شہر میں اور بہت دنوں کے بعد یہ جان ہی رہے شہنشاہِ ترنم جنابِ اکترزیا مظفر پوری کو اچھی طرح سے یہ معلوم ہے کہ میں گپال گن کا پرام ہی نہیں کرتا اب یہ کہیں گے کہ بولاتا ہی نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے تائم ہی نہیں ہے ہمارے ستار بھائی سے بھی زیادہ کوئی قریب ہے کتنا گپ ہوا ہے میاں سینے پہ پتھر رکھ کر میں دانی سلمہو کے وسال کے بعد چہلنم پڑھنے کے بعد آیا اس اسٹیز نے اب الحقانی جیسے کوکھویا یہ اسٹیز نے ہافیل مسلم صاحب جو شیرِ نر ہو کے دین کی خدمت کیا اس کو کھویا شہنشاہِ ترنم جفر جلال پوری کو کھویا قاری رضی اللہ صاحب کو یہ اسٹیز کھویا میں تو دعا کرتا ہوں یہ علماء اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتِ رحمتِ نازل فرمائے تاکہ مسلک کا کام کرتے رہے گور کرے یہ آج کا معاملہ نہیں ہے ارے اس اسٹیز پہ جو مایا تھا دوداری موچ بھی نہیں جوان اسٹیز پہ ہوا ہو اور برہاپی کی دہلج پر قدم رکھا ہوں اسی اسٹیز سے گور کرو بڑی تیجی سے مسلمانوں میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں آپ اپنی گروتی پر شرمیندہ نہ ہو اور افسوس نہ کرے اور تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آئیے بیرے پیارے دوستو ایک اسٹیٹ ہے جس کا نام ہمسا ہے میں بڑی تیجی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس سے قبل میں بتانا چاہتا ہوں آئیے تو بھارت سے پوچھے تو یہ الحمدللہ بڑی تیجی سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بھارت کا جو پی ایم ہے وہ چائے والا ہے کاش کے اگر پان والا ہوتا تو حساب سے چونہ لگاتا مگر پان والا نہیں ہے چائے والا نہیں ہے جب ہندوستان کی اے نام ہکی کو ہندوستان کی دولت کو دیکھنا چاہتے ہیں دوستو ہندوستان کی مستحقم بنیاد کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان جس دولت اور ڈالر اور ریال پر ہے بہت ہی کمزور ہے اے نام ہکی اس کی بہت کمزور ہے آپ کہیں گے آؤ دوستو کمزور ہے تو طاقتور کیسے ہو یہ کمزور ہے مستحقم کیسے ہوگا کمزور ہے مضبوط کیسے ہوگا تو اس کو بھی پلٹنا ہوگا اسلام کی طرح اور امیر المومنیر حضرت عمر فاروق عظم کی تاریخ کو پڑھ رہو غور کرو حضرت سعید بن عامر کو گورنر بنا کر حمس بھیجا حضرت عمر فاروق عظم حمس کے بیت المال والوں سے کہا کہ تم وہاں سے گریبی ریخے میں جینے والے لوگوں کے لسٹ بھیجو غور کرو جب گورنر جو لسٹ آیا ہے حمسہ کا تو اس گریبی ریخے سے جو سب سے نیچے نام تھا اس میں نام گورنر کا بھی تھا جو سعید بن عامر ہے عمر فاروق عظم پہنچے آج ایک بیدھائک کو دیکھو تو نواب سے کم نہیں ہے اس کا پاور دوستو ایک ایم پی کو دیکھو اس کا کم پاور نہیں ہے اور جو گورنر ہوگا کتنا پاور فول ہوگا سعید بن عامر کا پاور دیکھو پھر بھی گریبی ریخے میں اس کا نام آ رہا ہے اس لشٹ میں نام آ رہا ہے عمر فاروق عظم نے جب لشٹ دیکھا اور اس لشٹ میں سعید بن عامر گورنر کا نام دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گیا گورنر بھی اتنا گریب ہے پہنچے حضرت عمر فاروق عظم حمسہ چار کمپلین کیا لوگوں نے چار شکایت چار شکایت کیا پہلے شکایت کیا کیا؟ کہ سعید بن عامر جب گورنر بن کر آئے تھے تو فضل کی نماز پڑھ کر تبلیغ میں لگ جاتے تھے یہ پہلی شکایت ہے مگر اب سورج نکلتا ہے تو تبلیغ کے لئے نکلتے ہیں سورج نکل جاتا ہے تب دین کی خدمت کرتے ہیں سورج نکل جاتا ہے تب مسئلے مسائل کی باتیں کرتے ہیں پہلا کمپلین دوسرا کمپلین یہ کیا ہے کہ یہ دین میں ڈیوٹی کرتے ہیں رات کو ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں یہ دوسری شکایت تھی اور تیسری شکایت یہ تھی ہفتے میں ایک رو چھٹی لیتے ہیں اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا اتنا روتے کہ اپنے آپ کو بے ہوش توجہ کی ضرورت ہے میرے دوستو حضرت عمر فاروک اعظم سعید بن عامر کو بلائے کہا سعید بن عامر تمہاری چار شکایت تمہاری پبلکوں نے کی ہے قوم نے کی ہے پہلی شکایت یہ کی ہے کہ تم پہلے گورنر جب بند کے آئے تھے تو فضل کے بعد ہی دین کے کام میں لگ جاتے تھے اب سورج نکلنے کے بعد ڈیوٹی دیتے ہو کیوں توجہ کی ضرورت ہے کوئی نہیں کے غیر مسلمان سعید بن عامر کے آنکھوں سے آس ہوا گیا اور کہا اے عمر فاروک اعظم سورج نکلنے کے بعد میں ڈیوٹی میں اس لیے آتا ہوں کہ میری بیوی اس وقت بیمار ہے فضل کی نماز پڑھ کے گھر جاتا ہوں جھارو لگاتا ہوں آٹھا پیشتا ہوں پانی بھڑ کے لاتا ہوں روٹی بناتا ہوں بیوی کو کھلاتا ہوں تو اس کے جھارو دینے میں روٹی پکانے میں کپڑا پھیجنے میں کھانا کھلانے میں وقت لگ جاتا ہے سورج نکلتا ہے تم میں آتا ہوں دین کی خدمت کے لیے دوستو امیر المومنین فرماتے ہیں سعید بن عامر ایسا کیوں کرتے ہو سعید بن عامر کہتے ہیں امیر المومنین پیتیس سال میری بیوی میری خدمت کی ہے اب بیمار ہو گئی ہے اور جب بیمار ہوئی ہے تو میں فضل کی نماز پڑھنے کے بعد کونے سے پانی لاتا ہوں گھر میں جھارو دیتا ہوں پرتن ساب کرتا ہوں کھانا بناتا ہوں اور بیوی کو روٹی کھلا کر تب آتا ہوں تبلیگ کے کام میں لگ جاتا ہے گورنر ہے دوسری شکایت گورنر کی دوسری شکایت سعید بن عامر کی دوسری شکایت کہ تُو دین میں ڈیوٹی کرتے ہو رات میں کیوں نہیں سعید بن عامر کہتے ہیں امیر المومنین دین میں بندوں کی ڈیوٹی کرتا ہونا قوم کی ڈیوٹی کرتا ہونا اور رات میں اپنے رب کی ڈیوٹی کرتا ہو اللہ اللہ گورنر دین میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور رات ہونے پر اپنے رب کی خدمت کرتا ہو دوست اور تین سری شکایت ہے سعید بن عامر ہفتے میں ایک روچھٹی کیوں لیتے ہو سعید بن عامر کہتے ہیں امیر المومنین میں مدینے سے جب آیا تھا تو ایک لنگی لے کر آیا تھا ایک کرتا لے کر آیا تھا اٹھائی سال ہو گیا ہے مدینے سے آئے ہوئے تو ظاہر سی بات ہے مدینے سے ایک لنگی لے کر آیا تھا ایک کرتا لے کر آیا تھا ہفتے میں ایک روچھٹی سی لے لیتا ہوں لنگی پھیچ کر دھوم میں رکھتا ہوں کرتا پہن کے گھڑ میں رہتا ہوں جب لنگی سکھ جاتی ہے لنگی پہن لیتا ہوں اس کے بعد کرتے کو دھو کر دھوم میں سکھاتا ہوں تو کرتہ اور لنگی سکھانے میں دین لگ جاتا ہے اس لیے میں ایک روچ کی چھٹی لیتا ہوں یا کوئی چپناسی کی بات نہیں کرتا چنات کی بات نہیں کرتا فرشتے کی بات نہیں کرتا گورنر کی بات کرتا ہوں اٹھائی سال میں ایک لنگی اور ایک کرتے پہ گورنر گزارا کر کے ہم جیسے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں اور چوتھی سکائت کہا روتے روتے بے ہوز کیوں ہو جاتے ہو کہے امیر الممرین چالیس سال کی عمر میں میں ایمان لاؤں اور چالیس سال تک میں نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ یاد آتا ہے نا تو میں جب روتا ہوں تو اپنے آپ کو کھو اپنے آپ کو کھو دیتا ہوں اے اسلام کے شہزادے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں زندگی اگر گزارنی ہے تو اے میرے پیارے دوستو صحابہ کی زندگی دیکھ کے گزارو اولیاء حمد کی زندگی دیکھ کے گزارو اہلِ بیت کی زندگی دیکھ کے گزارو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ میں نے جو عیتِ کریمہ تلاوت کی ہے فَذْقُرُونِيَسْكُرْكُمْ اس کا ترجمہ بہت سارے لوگوں نے کیا تم مجھے یاد کروگے میں تجھے یاد کروں گا مگر آلہ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں فَذْقُرُونِيَسْكُرْكُمْ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا چرچہ کروں گا یقین جانو مردِ کلندر نے مردِ کلندر صوفی عبدالجلیل رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا ذکر کیا ہے آج ان کا چرچہ یہاں ہو رہا ہے اور شہروں میں ہو رہا ہے اور اسٹیٹوں میں ہو رہا ہے اے اسلام کے شہزادے میں آپ سے گجارش کرتا ہوں اے آپ سے گجارش کرتا ہوں کہ جنابِ عبدالجلیل رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر ہم یہاں آئے ہیں سچے دل سے تعویٰ کرے مولا میں نے جو گناہ کیا ہے ماف کر دو قلب کو منور کر دو قلب کو روشن کر دو قلب کو اجالہ کر دو پیشانی میں سجدے کی طرف عطا فرما سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے یا صلی اللہ کہتے کہتے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمين